بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ کے رحمت کرم فضل شکر کے ساتھ آج کی کوکین کا آواز کرتے ہیں آج ہم بنائیں گے میگی نوڈلز بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی مزے کے بنتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں میگی نوڈلز بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنائے جاتے ہیں اگر یہ رسبی آپ کو اچھی رگے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا کیونکہ کوکنگ سے لیٹر ایسی ویڈیو اس چینل پر آپ کو ملتی رہیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم کراہی چرحا لیں گے جولے پر کراہی میں ڈالیں گے پانی کراہی میں ڈالیں گے پانی کراہی میں ڈال کر پانی میں ڈبار آنے دیں گے الحمدلللاللہ نوڈل ڈال کے نوڈل کو ستر سے اسی پرسینٹ پکنے دیں گے اس کو زیادہ نہیں پکانا ستر سے اسی پرسینٹی بس پکانا ہے نیٹو نوڈل ہمارے پکاتے وقت ٹور جائیں گے الحمدللہ نوڈل ستر فیصد پک چکے ہیں الحمدللہ تو اب اسے چولے سے نیچے اتار دیں گے اور پانی اس کا چھان لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوبارہ سے یہی کراہی چولے پر ترہا دیں گے آپ پین پر بھی بنا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب گی ڈالیں گے اور گی کو اچھی طرح گرامونے دیں گے الحمدللہ الحمدللہ گی اچھی طرح گرام ہو چکا ہے اب اس میں بلکل بری کٹا ہوا پیاز ڈالیں گے اور پیاز کو سنہرہ ہونے تک بھون لیں گے الحمدللہ الحمدللہ پیاز ہمارا سنہرہ ہو چکا ہے بلکل بری کٹا ہوا ایک ٹوماٹر اور بلکل بری کٹی ہوئی ایک سبج مچ ڈالیں گے انہیں تھوڑا سا بھون لیں گے مسالوں کو کھرا کھرا ہی رکھنا ہے اب تھوڑا سا پانی آر کر دیں جو یہ ساتھ مسالہ چپکا ہوا یہ اتر جائے گا جس میں اللہ الرحمن الرحیم مہگی نوڈل والا مسالہ ڈالیں گے یہاں پر آپ ہر آدھانیا بھی ڈال سکتے ہیں سرک مچ بھی ڈال سکتے ہیں یہاں پر کوئی بھی چیز آپ ڈال سکتے ہیں میں ہی نہیں ڈالوں گا بھون لیں گے الحمدللہ مسالہ اچھی طرح بہنچ چکا اب اس میں نوڈل ڈالیں گے اچھی طرح مکس کریں گے مہگی نوڈل ہمارے بہت ہی مزے کے تیار ہوئے ہیں اس رسپی کو آپ نے ایک بار ضرور ٹرائی کرنا ہے مسالہ بھونتے ہوئے پانی تھوڑا سا زیادہ ڈال لینا ہے نئی تو مسالہ آپ کا نیچے لگنا شروع ہو جائے گا تو الحمدللہ بہت ہی مزے کے نوڈل ہمارے تیاروں میں ہیں اس کے ساتھ اتشام کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھئے دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ موسیقا